چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ ملک میں گزہ ساعت آٹھ ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی دو خاندانوں نے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا اگر صرف مانگنا ہی ہے تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا معاشی صورتحال پر وائر پیپر جاری کرنے کی تقریب سے ویڈیو لنک خطاب امران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کرنے والے آج درستے رہے ہیں ان کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے دو خاندانوں نے ایک دوسرے پر کرپشن کے مقدمات بنائے اب پھر سے ان کو مسلط کرنا علمیہ ہے انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے گینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا بیس سال پچیس سال کہتے رہے کہ وہ کہتا ہے وہ چور ہے وہ چور ہے کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے ان کو ریجیکٹ کی عوام نے مجھے تو ان کے اگنسٹ ووٹ پڑی ان دونوں پارٹیز کے اگنسٹ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجیڈی ہے امران خان نے کہا کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کا اپنا شروع ہو جاتی ہیں انہی دو خاندانوں نے دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کیا اور ورسیس پاکستانی بھی مایوس ہیں نیپ پر امیم کر کے سارے چوروں نے اپنے کیسز ختم کروائے یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے ہم نے اداروں کے در میرٹ لے کیا ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئیے ختم کی کیونکہ شباز شریف کے کیسز تھے اربو روپے کے اس کو ختم کیا اس کے پر آدمے اور اس کا اب صرف کام ہے پلٹیکل ویکٹرپائزائشن پھر انہوں نے نیپ ختم کی اس کے ٹی ٹی کے کیسز تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے ساروں نے اپنے کیسز ایبینمنٹ نیپ کر کے ختم کیے عمران خان نے کہا شہباز شریف بڑا جینئس منتا تھا مگر ایکسپوز ہو گیا اس ہارٹار کا بھی پتا چل گیا وہ کتنے پانی میں ہیں